نمازکار سواگت ہے آپ کا نیوز انڈیا میں میں ہو آپ کے ساتھ ہوں بنگ ماتھور آپ کو بتا دیں گی راجستان میں جس پرکار سے گرمی کا پارا چڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی راجستان کی سیاسی گلیاروں میں بھی پارا چڑھتا جا رہا ہے جی ہاں انیس جون کو ہونے والے راج سبا چناؤو کے لیے کانگریس نے جہاں پر اپنی پوری تیاری ایک طریقے سے کر رکھی ہے کانگریس کے آلہ کمان بول رہے ہیں کہ پوری تیاری ہماری ہو چکی ہے اور آشوست ہے راج سبا چناؤو میں اپنی دو سیٹوں کے لیے جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ بی جے پی نے جس پرکار سے دوسرا امیدوار جو کھڑا کیا ہے وہ انہوں نے صرف اور صرف جنتا کو بے فکوف بنانے کے لیے کر رہا ہے لیکن اگر ہم بات کریں اب اس سمع کانگریس کے تو آج جے डیو میری ایٹ میں جہاں پر سبھی کانگریس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور تین بجے یہاں پر آج موقع پول ہونے والا ہے موکaczego مندری اشوگ گہلوت کی ادھیکشتہ میں یہ موقع پول ہوگا موقع پول کی تیاریاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے پوٹل جے ڈبلیو میری ایٹ ہے جو آج کل کافی سرکیوں میں ہے یہاں پر سبھی تیاریاں ہو چکے ہیں موک پول کی تین وجے مکہ مندریا شکہ حلوت کی ادھیکشتہ میں یہ موک پول ہوگا اور اس بارے میں ہم زیادہ جانکاری لے لیتے ہیں ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے رحمت اللہ خان رحمت جس پرکار سے کہا جا رہا ہے کہ آج تین وجے موک پول یہاں پر ہوگا آنے والے جو انیس جون کو جو راجعہ سبا چناؤ کے لیے ووٹنگ ہے کیا کچھ تیاریاں ہیں اس کو لے کر بلکل امنگ جس پرکار سے جو چناؤ ہوگا ووٹنگ ہوگی ووٹنگ سے پہلے جو تیاریاں کی جائے گے شکھائے جائے گا کس طرح سے ووٹ دیا جائے گا جو ووٹ کی پرکریہ ہے اس کے بارے میں سمجھائے جائے گا اس کو لیے آج جو موک پول ہے وہ تین بجے تک جو ہونے کے سمبابانہ پوری جتائے جائے گا موک پول میں کس طرح سے ووٹ دیا جائے گا اس میں ویسے اس طرح سے پورا دیان رکھا جائے گا ووٹ دینے کی پرکریہ کو لے کر کے اگر کہیں پر کہیں پر بھی جراسی چوک ہو جاتی ہے تو وہ ووٹ خارج ہو جائے گا یعنی اہمانے ہو جائے گا اس میں دو تین طرح کی بات ہیں جس پرکار سے ایک ایک طور پر مان لے گئے اس میں پین ہوتا ہے جو پین سے ہی ووٹ نہیں دیا گیا تو اگر اسی پین یعنی الگ الگ دو دو سو پینیں منگوائے گئے دو سو ودائکوں کے لیے جو چناؤ آیوگ نے بھیجی ہے اس پین سے اگر ووٹ نہیں دیا گیا تو وہ ووٹ اہمانے ہو جائے گا اس میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو نردلیہ ودائک ہے وہ اس کا کوئی بھی ایجنٹ نہیں ہوگا اس لیے وہ کسی بھی ایجنٹ کو ووٹ نہیں دکھائیں گے اگر دکھا بھی دیا تو اس وہ بھی ووٹ اہمانے ہوگا انہیں اس طرح کی تمام جو پرکریہ ہیں کیسے کس پرکار سے تمام پرکریہوں سے گزرنا ہوگا اس تمام چیزوں کو لے کر کے اس موک پول میں جو سکھا جائے گا پریسکشن دیا جائے گا پریسکشن کے بعد میں جو ہے موک پول ہوگا اور بارہ بجے عجی مانکان جو دلی پورو کانگرس کا اددیکس ہے وہ یہاں پر موجود ہے وہ بارہ بجے جو ہے یہاں پر جو ہے کاریسالہ لیں گے اور تمام چیزیں ہیں جو ویاکھین کریں گے ان کو ویدائکوں کو شکھا جائے گا اس کے بعد میں آج جو ہے مکہ منتر اصو گیلوت خود تیس ویدائک ہے ان سے ون ٹو ون باتشت کریں گے ان کی جو سمیشہ ہیں ان کی جو شکایت ہیں ان سے وہ روب رو ہوگے ان کی سمیشہوں کا سمادان کرنے کے پریس بھی کریں گے اس کے بعد میں آسان یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہاں پر جتنے بھی ویدائک کہ ہیں پر موجود ہے راجستھان یہ گنجرات سے بھی آئے ہوئے اور راجستھان کے ویدائکوں کی μ Civلسے کے اگر ہم بات کریں تو جیسے کہ ابھی آپ نے بھی بتایا کہ ابھی سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں اور انکا کہنا بھی تھا کہ مکжی منتری جی سے ملنے کے لیے کافی پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ٹائم لےنا پڑتا تھا کئی ایسی سمسائیں ہوتی تھی جنہتا کہ مک در مر پر ہے راجستان کا پورا منتری منڈل یہاں ہی پر ہے تو ایسے میں جس پرکار سے آپ نے بتایا سبھی سمسیاں جو ویدھائک ہیں جو جنتا کی جو سمسیاں ہیں ان ویدھائکوں کے دورا یہاں پر بتائے جا رہی ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو راج سبت چناؤ کے مد نظر ہے یہاں پر اکھٹی ہوئے لیکن اگر ہم بات کریں جنرل دنوں کے اگر ہم بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کے جو آیوجن ہی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو یہ ہر مہینے دو مہینے میں ایسے ہونے چاہیے تاکہ مکھی منتری سے بھلے تین دن یا چار دن میں ہو تو ڈائریکٹ جو جنتا کی سمجھ سے ہیں وہ ان کے ان تک پہنچ سکے دیکھیں مکھی منترا سو گیلو کی کارہ جو کام کرنے کی جو کارہ سے لیے وہ بلکل سب سے ہٹ کر کے مکھی منترا سو گیلو خود جو ہے سب سے باتجت کرتے رہتے ہیں ویدائکوں سے باتجت کرتے کہ وہ سننے کے لیے ابھی جو موقع ہے یہاں پر ٹائم ہے ابھی فری ٹائم بیٹھے رہتے ہیں تو وہ اس کام کے لیے ویدائکوں سے باتجت کرنے کا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ویسے مکھی منترا سو گیلو کی جو کارہ سے لیے وہ سب سے زیادہ سے زیادہ 18 گھنٹے تک 18 سے 20 گھنٹے یا 16 سے 18 گھنٹے تک جو لگاتر کام کرتے رہتے ہیں صبح جلدی اٹھ کر کے کام کاج کرنا سبھی ویدائکوں سے باتجت کرنا ایسا نہیں ہے کہ صرف کانگرس کے ویدائکوں سے باتجت کرتے ہیں جب بھی ان کی جو کافی ان کے جو خبریں آتی ہے کہ کانگرس کے ویدائکوں سے باتجت کرتے ہیں بی جے پی کے ویدائکوں سے بھی باتجت کرتے ہیں اور نردلی ویدائکوں سے بھی باتجت کرتے ہیں تمام جو ویدائک ہے راجستان کے دو سنگر یہاں پر ایک سوال اور اٹھتا ہے رحمت جیسے آپ نے کہا کہ وہ سبھی لوگوں سے وہ باتجت کرتے ہیں نردلی ویدائکوں کی اپنے بات کریں لیکن ابھی کچھ دن پہلے ہی راجنیتک حلقوں میں یہ چرچہ بھی تھی کہ کچھ جو نردلی ویدائک ہیں جیسے بی ایس پی کی ہم بات کریں یا جو ویدائک بی ایس پی چھوڑ کے جو کانگریس میں شامل ہوئے کچھ دن پہلے تک ان کی بھی کچھ شکوا شکایتیں تھی اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو راجنیتک حلقوں میں جو چرچہ ہے کہ یہاں پر دو طریقے کی باتیں یہاں پر نکل کے آتی یا تو یہاں پر دباؤ کی راجنیتی ہو رہی ہے یا پھر روٹوں کو منانے کا کھیل چل رہا ہے کیا کچھ کہنا چاہیے دیکھیں من مٹا جن ویدائکوں کا تھا اس کے لیے تمام آلہ کمان سے وہاں سے راشتی ایک کانگریس کے نیتا بھی آئے تیرنجیب سریجے والا کے سی یوینو گوپال جو خود امید ہوا رہا ہے اور سنگٹھن مات سچی بھی ہے تو ان سے ان کی بھی بات چیت ہوئی تھی تمام بدائکوں سے میں نے جو بات کہی تھی کارے سالگی یعنی کسی بھی کام کاج کے لیے ویدان صاحب چھتر میں کوئی کام کاج ہوتا تو بیجے بی کے ویدائکوں سے مکہمی درسو کے لیے بات چیت اس لیے کرتے کہ آپ کے چھتر میں کوئی سمجھا ہو تو بتاؤ اس کا سمما دن کرے اور یہاں پر جو ویدائکوں کا من مٹا ہو تھا اگر کچھ ویدائکوں کا من مٹا ہو تھا تو ان کے لیے تمام جو الگ الگ جو نیتا جتے پر پی سی پر بھرے ہوئی ناس پانڈے ویویک بنسال ترون کمار اور دیویندر یادہو اور کاجی نیزہ موڈی یہ تمام ان کی پوری ٹیم ہے ان ویدائکوں سے بات چیت کی اگر ان کی کوئی شمیشہ ہو گر کوئی کہیں پر کی من مٹا ہو کس طرح کا من مٹا ہوئے اس کے بارے میں ان کی جانکار لی فیلحال 119 ویدائک ہے جو موجود ہے چار ویدائک باہر ہے یعنی کہ جیسے سی پی جو سی ویدائک سب ادھیکس ہے وہ سویدائن کی پت پر ہے اس لیے وہ نہیں آ سکتے ماسٹر بھولال گرمیت سکنڈر ان دونوں کا سواستہ خراب ہے وہ نہیں آ سکتے اور وازی بلی جو آسٹریلیا کے دوری پر وہ بھی نہیں آ سکتے رحمت من مٹاو سے ایک چیز اور یہاں پر سامنے آتی ہے کہ جس پرکار سے کل رمیش مینا جی کل یہاں پر آئے ہیں اور ان سے جب ہمارے میڈیا کے ساتھ ہوں نے جب ہم نے بھی ان سے جب سوال کیا تھا کہ آپ اتنے دنوں بعد یہاں پر آئے ہیں اور چرچہ بھی یہ تھی کہ جب من مٹاو کے اپنے بات کری تو ان کا بھی کچھ چل رہا تھا پہلے سے پارٹی کے ساتھ پارٹی کے آلہ کمان کے ساتھ میں کل انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری کچھ سمسیہ تھیں جو میرے جو شیطر کی جنتہ ہے اس کو لے کر تھی وہ اس سے میں نے افغت کرا دیا ہے اور مجھے آشوہ سن ملا ہے اس کے بعد میں ہوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کی جب چیزیں ہوتی ہیں بلی وہ راج سبا چناؤں کے لیے ہو ویدھان سبا چناؤں کے لیے ہو باڑے بندی جس کو نام دیا گیا ہے اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہے تو کئی ایسے ویدھائکوں کے لیے یہ ایک سنہرہ موقع ہوتا ہے اپنی بات بنوانے کے لیے بلکل جس پر کیسے رمیس مینا نے کل خود نے انہوں نے خود نے کہا کہ ویدھان سبا کی چھہتر کی سمشہوں کو لے کر کے انہوں نے مکھے منطری سے کہ یا پھر کچھ بھی ان کی طرف پارٹی کی طرف سے یا سرکار کی طرف سے کچھ بھی جو منمٹا ہوتا اس کے لیے جنہوں نے بھی ان کو فون کیا چاہے رندیب سریجہ والا نے کیا اور کیسی ویڈو گوپال نے کیا پی سی سی پر برے ویناس پانڈے سچین پائلے سب نے مل کر کے ان کی بات جیت کو سنا آلہ کمان انہوں نے یہ خود نے کہا کہ آلہ کمان تک باد کو پہنچایا ان کی جو بھی شمیشیاں تھی اس سے ان کو اوگت کر آیا تاکہ ان کی کچھ شمیشیاں سمادان ہو سکے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو آسواسن ملائے تو یعنی کہ یہ جو یا ریسورٹ یہ جگہ ہے خالی جگہ ہے یعنی کہ خالی جو ٹائم ہوتا سمیہ ہوتا اس میں وہ اپنی بات چیتے ویدائے ایک ایک ویدائے مکھے منطری سے مل سکتے ہیں اویناس پانڈے سے مل سکتے ہیں مل سکتے ہیں اپنی بات چیتے وہ رکھ سکتے ہیں اپنی شمیشیاں وہ رکھ سکتے ہیں یہ ٹائم ہے یہ وقت ہے یہ بہت ہی یعنی سانتی پورا جو ہے سانتی پورا تاریخ سے رکھ سکتے ہیں اور جب عام دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ سرکار خود بیجی رہتی ہے مکھے منطری ہو چاہے سنگٹھن کے پیسی سدیکس ہے وہ ہو چاہے تمام جو نیتا بیجی رہتے ہیں کئی مکھے منطری سے چھپی ہونہی ہے کہ ان کی کاریسالی ہر ایک ویدائی سے باتجیت کرنا جب بھی ان کو ٹائم نوٹ کرواتے ہیں تو وہ ترونت جب بھی ان کو وقت ملتا تو اس ویدائی کو بلا لیتے ہیں ان کی سمیشہ سنتے ہیں اب اس کا کس پرکار سماندھان ہوتا ہے اس پراتھمک آدھار پر وہ سمیشہ کو سماندھان بھی کر لیتے ہیں اور یہاں کی بات ہے تو مکھے منطری سے باتجیت کر رہے ہیں کس پرکار سے ان کی سمیشہوں کو جو نپٹایا جائے چھتر کی سمیشہ ہو چاہاں کورونا سے سماندھ سمیشہ ہو یا یہ بات نہیں ہے کہ سب راجے سبح چناؤ کو لے کر باتجیت ہو رہی ہے تمام جو طریقے کی یہاں پر باتجیت کی جاری ہے جلکل رحمت آپ نے صحیح کہا کیونکہ انیس جون کو راجے سبح چناؤ کی تاریخ اب بہت زیادہ نزدیک آ چکہ یہ تمام تیاریا کانگریس آلہ کمان دوارہ کی جاری ہے تو ایسے میں ایک اب بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ بی جے پی کے اگر ہم یہاں پر بات کریں تو بی جے پی کے تمام نیتاؤں دوارہ ماننے ادھیک شیح ستیش کونیا کے دوارہ اور بھی کئی بی جے پی کے جو نیتا تھے ان کے دوارہ آروپ لگایا جاری تھے باڑے بندی کی جو بار بار جو شبد یہاں پر نکل کے آ رہا ہے باڑا بندی اس کی بات کی جاری تھے لیکن اب بی جے پی نے بھی حالاکہ انہوں نے پہ لے کہا تھا کہ ہمارے ویدھائکوں کو کسی بھی پرکار کا کوئی خطرہ نہیں لیکن اب وہ بھی اپنے ویدھائکوں کو لے کر ایک فائیو سٹار سائیون سٹار ہوتل میں وہ بھی چلے گئے ہیں اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہاں پر ہم ویدھائکوں کو پرشکشن دیں گے کس پرکار سے ووٹ ہو کس کیا پوری پرکریہ چلتی ہے راج سبت چناؤں کے ویسی وہ باتیں کر رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ راج سبت چناؤں کے نام پر یہاں پر ووٹنگ کے نام پر ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والا جو باتیں اٹھ رہی ہیں کہ منتری منڈل ویستار ہو سکتا ہے یا کچھ بونیادی پریورتن ہو سکتا ہے گہلوت کیبینٹ کے اندر تو یہ دو طریقی یہاں پر باتیں ہیں رحمت ایک تو بی جے پی بھی اپنے ویدھائکوں کو لے سکت پہنچی اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آنے والا جو منتری منڈل یہ ویستار ہے اس کی بھی کیا کچھ یہاں پر بھومی کا باندھی جا رہی ہے تکیہ تمام جو منتری منڈل کا ویستار ہونا بھی صحبہ بھی ہے کیونکہ ابھی فیلال مکہ مدرسو گلو سمجھ کل پچیس منتری ہے اور پانچ منتری اور بھی بنایا جائیں گے اور اس میں کچھ منتری کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے ابھی فیلال یہ جو ہے پوری تصویر سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن سمبھاو نے چاہتا ہے جا رہی ہے اور قیاس لگایا جا رہی ہے کہ منتری منڈل کا ویستار ہو سکتا ہے راج نیتی نیوکتیاں بھی ہونا باقی وہ بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ کب ہوگی اس کے لیے ابھی کچھ بھی نشت نہیں ہے لیکن یہ 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 آپ کی بات صحیح ہے رحمت کی اس کی کوئی تیتھی نشت نہیں ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہاں پر پچھلے تین دن سے چار دن سے جو گھٹنا کرم جو گھٹت ہو رہے ہیں اس میں جیسے مہی جو شک جی کے دورہ ایسی بی میں شکایت کرنا اپنے ہی ویدھائکوں کے خلاف اور دوسری سب سے بڑی یہاں پر کئی ویدھائکوں کا آنا کئیوں کو نہ آنا جیسے رمیش میرا جی کل ہی یہاں پر آئے اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میری کچھ سمجھ سائیں تھی جن سے میں نے پارٹی آلہ کمان کو افغت کر رہا دیا تو یہ جو ایک بھومی کا یہاں پر باندھی جا رہی ہے کچھ ویدھائک بھئی ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو مان لیجیے کوئی منتری پد چاہیے یا جو ویدھائک یہاں پر آئے جو نہیں آئے اور جن کے بارے میں یہ افواہیں ہیں کہ انہوں نے شاید ساتھ نہیں دیا ان کو منایا گیا یا ان پر دباو ڈالا گیا یہاں پر آنے کے لیے تو یہ تمام باتیں آنے والے منتری منڈل وستار میں بھلی وہ کبھی بھی اس پر کچھ اثر ڈال سکتی ہیں بلکل یہاں پر جو پرکریاں تمام جو چل رہی ہے سرکار پوری یہاں سے فلال چل رہی ہے کیونکہ سرکار مکہ منتری یہاں تمام منتری بھی یہاں ہے تو اپنا کام کا جو جرور نپٹائیں گے اب اندر کس پرکار کے کام کا چل رہی ہے اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن مندری مندل کی ضرور چرچہ چل رہی ہے کچھ منتری نئے بنایا جا سکتا ہے اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جو ہے چینج کیا جا سکتا ہے اس پرکار کی جو چرچہ ہیں وہ آ رہی ہے اسے اندر کی خبریں آ رہی ہے لیکن فلال اس کا کوئی کچھ بھی کنفرمیسن نہیں ہے لیکن یہاں پر ہو کر کے تمام جو سرکار پورا کام کا نپٹائی ہے سبھی منتری ہے وہ اپنے ادھیکاریوں کو بلا کر کے تمام کام کاز ہے جو نپٹا رہے ہیں اور جس پرکار مکہ سچے تک اے بھی میں جوسی نے میں اسی بے میں شکایت کی تھی اے سو جم کی تھی اور ای ٹیس میں بھی کی تھی اس کو لیکن کہ آہ محیز وسین یہ کہا ہے کہ انیس جون کے بعد میں جو ہے جو بھی نکل کر سامنے آ جا سکتا کچھ بھی کھلا سا ہونے کے سمبھاونا جاتا ہے جا رہی ہے فلال اس کو لیکن کہ انہوں نے کسی بھی حالانکہ جب بھی انہوں نے جو بھی شکایت کی تھی انہوں نے خرید فروغ کی شکایت کیی انہوں نے کسی بھی ودائی کا یا کسی پارٹی کے دل کا نام نہیں لیا کہ اس نے خرید فروخت کی ہے اور یہی ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کے گلے کی فانس بنتا جا رہا ہے کیونکہ بی جے پی کی طرف سے بار بار اس چیز کے آروپ لگایا جا رہا ہے کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے ہیں بھلے ہی ہم کرناٹا گویدان سبح چناؤں کی بات کریں مدھی پردیش کی ہم بات کریں گوہ کی ہم بات کر لیں یا ابھی اس سمیں راج سبح چناؤں کے دوران کی ہم بات کریں بار بار بی جے پی بول رہی ہے لگاتار بھلی راج کا سنگھن ہو یا پھر کینڈری سرکار ہو ان کے لوگ ہو وہ بار بار یہ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ آروپ لگا دیتے ہیں راج نیتی ہے آروپ رتیاروپ کا دور چلتا رہتے ہیں لیکن وہ بول رہے ہیں آپ نام بتائیے آپ نام لے کے آروپ لگائیے تاکہ ہمیں بھی تو پتا پڑے کہ کون سا ایسا ویکتی ہے جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے اگر ان کے حساب سے وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے اس غلط ویکتی کا آپ نام بتائیے کس نے کتنا کیا پیسہ لیا بول رہے ہیں کانگریس کے لوگ کہ ان کے پاس لسٹ ہے ملاب لسٹ میں آپ بتائیے کن کن کے پاس میں آفر گیا ہے کس نے بولا ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو نام نہ بتانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے دیکھیں یہ مکہ سچے تک میں جوسی نے ساپ طور پر کہا ہے کہ یہ جانچ ایس او جی ایٹی ایس اور ایس ای بی کے پاس الگ الگ جو ایجنسیوں کے پاس ہے وہ خود اس کا کھلاسہ کریں گے یہ کب تک کھلاسہ ہوگا وہ یہ جو ایجنسیاں وہ خود بتائے گی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ساتھ طور پر یہ کہا ہے انیس جون کے بعد میں یہ جو معاملہ کھل کر کے سامنے آ سکتا ہے لیکن سیدھی سی بات ہے کہ وہ جنہوں نے سکایت کیے وہ تو خود کر کس پر کر کے کیا بتائیں گے لیکن فیلال جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ جو اس کا جو بھی معاملہ سامنے کریں گے جانچ ایجنسیاں کب جانچ پوری کرتی ہے وہ ان پر ہی نرپر کرتا ہے یہ ابھی جیسے کی رحمت ابھی آپ نے بتایا کہ خود مہج یوشی جی نے کہا ہے کہ ہم نے ہماری جو شکایت ہے وہ ہم نے کر دی ہے اب جانچ ایجنسیاں کے اوپر ہے کہ وہ کب تک اس بات کا کھلاسہ کرتی ہے علاقہ اس کی بھی کوئی تیتھی نشچت نہیں ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ انیس جون کے بعد میں یہ پتا پڑے گا تو جس پرکار سے آروپ پرتیاروپوں کا دور اس سمیں چالو ہے اس حساب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بی جی پی دوارہ کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے صرف اور صرف اپنے ہی ویدھائکوں کے اوپر دباؤ بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں بنائیں گے اس طرح کی افواہیں اڑائیں گے کتنی سچا ہی مانتے رہے ہیں دیکھیں راجنیتی میں آروپ پرتیاروپ لگتے رہتے ہیں چاہے کانگریس ہے بی جی پی پر آروپ لگا ہے بی جی پی کانگریس پر آروپ لگا ہے لیکن یہ صاف تب ہوتا جب کوئی بھی چیز ہے یا پھر کوئی معاملہ کھل کر سامنے آتا آروپ پرتیاروپ راجنیتی دلوں کی یہ تو ہمیسہ چلتا رہتا ہے آروپ پرتیاروپ میں کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اس استطحیق کو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ فیلال جو جانچ ہے وہ ابھی کھل کر کے سامنے نہیں آئے کہ جانچ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ابھی تو فیلال صرف قیاس سے لگا جارے جہاں بھی خبریں ملتی ہیں چاہے سوچل میڈیا بھی ہو چاہے کہیں پر بھی ہو تو یہ پھر صرف ابھی جو ہے صرف قیاس ہی ہے ابھی کچھ بھی معاملہ کھل کر کے سامنے نہیں آئے اور نہیں کچھ کہا بھی جا سکتا ہے لیکن جس پرکار سے ابھی جو آروپ پرتیاروپ لگ رہے ہیں یہ لگنا بھی لازمی ایک دل دوسری در بھی لگاتا ہے فیلال حال جو بی جے پی ہے وہ اپنی پریکش ایکشن دے رہی ویدائکوں کو ادھر کانگرس بھی اپنے پریکش ایکشن دے رہی ہے بی جے پی نے کراؤن پلازا ہوتل میں ٹھہرایا تو انہوں نے جے ڈبلیو میریٹ ریسورٹ میں ٹھہرایا تو یہ اپنے دونوں اپنے میں تیاریاں کر رہے ہیں انیس جون کو ووٹنگ ہوگی اور اسی سیم ڈے ریزلٹ بھی آئے گا اس کے بعد میں تمام چیزیں صاف ہو سکتے ہیں کہ آخر ان کا اندر کا لگا دا جو دس جون سے گھٹنا کم چل رہا ہے اس کی حقیقت کیا تھی بلکل رحمت آپ نے صحیح کہا کہ انیس جون کے بعد ہی اس پورے پرکرن کا ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں پٹاک شیف ہوگا کیا کچھ اس کا ریزلٹ نکل کے لیکن اگر جہاں تک ہم بات کر لیں بی جے پی کی تو جہاں ایک طرف تو کانگریز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس سنکھہ بل پریابت ہے اور راجے سوا چناؤں کی دونوں سیٹوں پہ ہم جیت کرائیں گے اور ساتھی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم دو سیٹوں پہ جیتیں گے اور بی جے پی بھی ایک سیٹ پہ جیت رہی ہے کانگریز کی طرف سے سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے ایک اور سیٹ پر اپنا پرتیاشی کھڑا کر کے صرف اور صرف گمراہ کرنے کی راجنیتی کر رہی ہے ووٹ کاٹنے کی راجنیتی کر رہی ہے اس پر کیا کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں اس پر سیدھی سی بات ہے کہ ابھی ویدائک جو کانگریز کے پاس ہے وہ ایک سو تیس ہے اور کانگریز یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ مارکپا کی دو ویدائک وہ ان کے سمرتن میں آئیں گے یعنی کل ملا کر ایک سو پچیس ہوں گے اور دو سیٹیں دو امیدوار کانگریز کے ہے دو بی جی بھی کی ہے اور سنکھیا بل کے آدار پر کانگریز دونوں سیٹیں جیتنا تیہ دکھ رہی ہے لیکن جس پرکار سے کننا ٹک میں ہوا کننا ٹک میں ہوا مدی پردیس میں ہوا گزرات میں ہوا اور یہ جو سب جگہ ہوئی وہ چیز یہاں پر بھی نہیں ہو کیونکہ یہاں پر تمام جو مدی پردیس کے ویدائک بھی یہاں رکے ہوئے تھے کننا ٹک کے ویدائک بھی آئے تھے گزرات کے ویدائک بھی راجتان آ چکے تو اس میں مکھے مدی آسو گیلو خود سنکٹ موچک بن کر آئے تھے لیکن اس بار راجتان میں ایسی استطحی بن گئی ہے کہ ان کو بھی اپنے ویدائکوں کو ایک جگہ ٹھہرانا پڑا ایک جگہ باڑے بندی کرنی پڑی اور یہ تب استطحیہ ہوئی ہے ہر بار یہ ہوتا ہے جس کے پاس سنکھیا بل کم ہے جس کے پاس سنکھیا بل زیادہ ہے نرواج ہو جاتا ہے آرام سے لیکن اس بار بیجے بی کے پاس سنکھیا بل کم تھا پھر بھی بیجے بی نے اپنا ایک اور کینڈریٹ ہوتا رہا اس پر کانگریس نے سکھ بھی ظاہر کیا کہ آخر بیجے بی کے پاس سنکھیا بل نہیں ہے پھر بھی اپنا کینڈریٹ کیوں ہوتا رہی ہے اس کو لیکن کہ تمام کانگریس نے نیتاوں نے بیان بھی دیا تھے کہ بیجے بی آخر اپنا کینڈریٹ کیوں ہوتا رہا ہے اس پر تمام سکھ کی سوئی بھی گھوم رہی ہے کہ بیجے بی کو کیا ضرور پڑی تو اس کے لئے اگر بیجے بھی جیتانے کے لئے پوری کوشش بھی کرے گی کس طرح سے کوشش کرے گی کہیں کو خرید فروخت نہیں کرے گی سپائی اپنی دینے کی کوشش کرے گی پچھلے دس جون سے یہ جو پورا پرکرن چل رہا ہے راجے صبح چناؤوں کو لے کر اس بات میں ایک چیز تو راجستان کی راجنیتی کی بات کر لیں یا ہم کاندری راجنیتی کی بات کر لیں ایک چیز تو یہاں پر صاف دکھائی دے رہی ہے جیسے انگریجی میں ایک کہاوت ہے بائی ہوک اینڈ کروک تو یہ چیز اس سمیں راجے صبح چناؤوں کو لے کر راجستان میں صاف طور پر دکھائی دی اور مکھی منتری اشو گہلوت ایک بار پھر ایک بڑی چھوی کے ساتھ اُبھرتے ہوئے نظر ہے حالانکہ بہت بڑا نام ہے وہ کانگریس کے اندر بھی نہ صرف راجستان میں بلکہ کیندر میں بھی ایک بہت بڑا نام مکھی منتری اشو کے لئے تو کیا لگتا ہے آگے کی اگر ہم بات کریں راجستان سے باہر نکل کے اگر ہم بات کریں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب مکھی منتری اشو گہلوت کا جو قد ہے کانگریس کے اندر وہ اب کافی بڑا ہو چلا ہے کیونکہ لگاتار تین سے چار چناؤوں میں جہاں پر یہ خطرہ تھا کہ شاید خرید فروخت کے ذریعے کانگریس کے ودھائک یا اور نردلیے ودھائک ادھر سے ادھر جا سکتے تھے ان کو روکنا پھر بیچ میں چرچہ تھی راجستان اور ہریانہ کا بورڈر سیل کرنا اور تمام یہ جو پورا گھٹنا کرم پورا جس طریقے سے گھٹت ہوا ہے اس حساب سے انیس جون کے بعد کیا لگتا ہے مکھی منتری اشو گہلوت کا جو قد ہے وہ کانگریس میں جس طریقے سے بڑھ رہا ہے تو آگے آپ کس پرکار کی بھومی کا میں دیکھتے ہیں مکھی منتری اشو گہلوت دیکھیں دس جون سے لگاتا جو گھٹنا کرم چلا اس کے بعد مکھی منتری اشو گہلوت خود نے میڈیا میں بیان دیا ہے کہ ان کے پاس اندر خانے سے خبریں آئی تھی اس کو لے کر کے تمام جو گھٹنا کرم چلا ہے اور جو خبریں آئی تھی اس کے آدار پر یہ ایسی بی میں سکایت کی ہے ٹی ایس میں ایسو جی میں سکایت کی ہے اور یہ انیس جون تک کا یہ ہے کہ فیلحال جو کچھ بھی معاملہ جو کھل کر کے سامنا نہیں آ رہا ہے اور جانچ ایجنسیاں وہ اپنی جانچ کر رہی ہے جب بھی کانگریس انیتوں سے باتجیت کرتے ہیں وہ ڈال دیتی ہے جانچ ایجنسیاں پر لیکن اگر معاملہ کھل کر کے سامنے آتا اور راجہ سبح چناؤں میں کسی بھی پرکار کے کلوس ووٹنگ نہیں ہوتی ہے سب صاحب صاحب طور پر اگر دونوں کانگریس کے خینڈرڈ جیت آتے ہیں تو سیدی سی طور پر اسو گہلوت کے جو مننجمنٹ پر پیئے تمام جو ہے تاریفیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس پرکار انہوں نے پورا مننجمنٹ اگر سنبھال کر کے ایسا پہلی بار نہیں ہوئے اگر ہم پچھلے ایک سال کی بات کر لیں پچھلے ایک دو سال تک بھی بات کر لیں تو لگاتا تیسری چوتھی بار ہوا ہے جب موکھی منتری اچو گہلوت ایک طریقے سے تارانہار کی بھومکہ میں نظر آئے ہیں بلکل لگاتا ان کا جو کام کرنے کی چھوی ہے اور کام کرنے کا نظریہ ہے اور کام کرنے کی کارے سے لیے اس کو لے کر کے ان کی ہمیشہ تاریفیں ہوتی ہے اور ان کو ایک راج نیتی کا چانے کے کہے جاتے ہیں اور اس معاملے میں یہ سنکٹ خود راجستان میں پیدا ہوا تو اس کو بھی اس سے ابرنے کیلئے تمام پریاس جو مکھی منتری اچو گہلوت خود کریں اب دیکھنی والی بات یہ ہوگی یہ انیس جون کی بعد میں کیا حصتی ہے جو کھل کر کے سامنے آتی ہے بلکل رحمت یہ تو ہوئی راج نیتی کی بات کانگریس اور بی جے پی کی بات اب اگر تھوڑا جیسے پورا بہنکر مہاماری سے جوج رہا ہے کوویڈ نائنٹین سے جوج رہے تو ایسے اب راجی سرکاروں پر تمام راجی سرکاروں پر اور خاص طور پر اگر ہم راجستان کی بات کریں تو یہاں پر آروپ لگ رہے ہیں کہ ایک طرف تو راجی میں کورونا کا جو آنکڑا ہے کورونا سنکرمیتوں کا آنکڑا ہے وہ لگاتر بڑھتا جا رہا ہے دوسری اور راجستان کی پوری کیبنیٹ ایک سیون سٹار ہوتل میں سنگیت کا آنند اٹھا رہی ہے کبھی سمیلنوں کا آنند اٹھا رہی ہے کھیل کود کا آنند اٹھا رہی ہے دیکھیں فلال جو دونوں چیزیں آ رہی ہیں کورونا بھی آ رہا ہے راجی سبہ چناؤ بھی آ رہا ہے راجی سبہ چناؤ کے چلتے یہاں پر سب بھی ریسورٹ میں باڑے بندی کے روپ میں ہیں اور اسی پر چکت سامندری راجی سرماس جیب سے بھی میڈیا کی طرف سے سوال ہوگا تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لگاتا آنکڑے تو بڑھ رہے ہیں لیکن آنکڑے اتنے بھی کور بھی ہوتا رہے ہیں اتنے بھی جو ہے پوزیٹیو ہے جو نوگی نیگیٹیو بھی ہوتا جارہے لگاتا ہے انہ کا علاج جارہی ہے اور یہاں سے سارا جو یہ باڑے بندی کے روپ میں یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا سارا جو ماجرہ ہے سارے سرکار ہے وہ پورے سرکار تنتر یہاں سے چل رہا ہے سارے ویدائکوں کو سارے ویباگی عدیقاری کو یہاں سے نردشت دیے جارہے لگاتا ویڈیو کانفرنس کے جریعے باتچیت بھی رہو رہی خود نے سبھی منتریوں سے سبھی ویباگ کی عدیقاریوں سے جو باتچیت کی تھی تو یہ نہیں لگ رہا چاہے وہ اپنے آواز پر بھی کام کر رہے چاہے سچی والے میں کام کر رہے لگاتا کام تو ہو رہا ہے لیکن کہیں گئی تھوڑا سا پرباو تو جرور دیکھنے کو مل رہا ہے بلکل اور یہ اس تھوڑے سے پرباو سے آپ کو نہیں لگتا کہ راجستان بہت جلدی اس کورونا روپی جو بہاماری ہے جس کی حالا کی راجستان موڈل کی اور خاص طور پر بھیلوارا موڈل کی جو پورے دیش بھر میں تاریف ہوئی تھی خود پردھان منتری نرین رو دینے موکھے منتری اشو گہلوت کی تاریف کی تھی آپ نے جس حساب سے کورونا پر جو روک لگائی ہے وہ واقعی میں تاریف کے قابل ہے لیکن اس کے بعد کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طریقے سے راجستان کی سرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوور کونفیڈنٹ ہو گئی اس تاریف سے دیکھیں تاریف سے تاریف تو ہوئی ہے کہ بیلوارا موڈل پورے دیش کے سامنے اور اس کے بعد میں رامگز موڈل بھی اوپر کر کے سامنے آیا حالانکہ کورونا پوزیٹیو آنکڑے بڑھتے جا رہے ہیں لیکن ان کا کورپ بھی ہوتا جا رہا ہے یہ مکہ یہ چکتسہ منتری رگو سرما نے جو اپنے آنکڑے پیش کیا تھے دو دن پہلے اس میں انہوں نے یہ بتا ہے بتا ہے لیکن یہاں پر جو راجستان چناؤ میں اپنا جو کام کاز ہے اور راجستان چناؤ میں یہاں پر جو پرکریا ہے یہاں پر جو لگاتر گھٹنا کرم چل رہا ہے اس کو بھی یہ اپنے راجستان چناؤں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کورونا کے آنکڑی جو لگاتر بڑھ رہے ہیں اس کو کورپ کرنے کے لیے جو رگو سرما نے جو اپنے بیان بھی دیا ہے بالکل تو جس پرکار سے تمام ہم نے ہمارے سہیوگی رحمت اللہ خان سے ہم نے بات کری راجستان چناؤوں کو لے کر کری کانگریس کے آج جو یہاں پر موقپول ہونے والے ہیں تین بجے اس کے بارے میں بات کری اس کی تیاریوں کو لے کر چرچکری بی جے پی بھی اب اپنے ویدھائکوں کو ہوتل کراؤن پلازا میں لے کر گئی اس بارے میں بھی بات کری کورونا مہماری کے بارے میں بھی ہم نے بات کری اب ہمارے سہیوگی کملیج سے ہم جان لیتے ہیں کہ ان کے کیا کچھ وچار ہیں اس پورے گھٹنا کرم کے بارے میں کانگریس کی بارہ بندی ہو یا بی جے پی کی بارہ بندی ہو اور کانگریس اور بی جے پی اس سمیں ان کا پورا دھیان صرف اور صرف راجی سبھا چناؤو پہ لگ رہا ہے اور ایسے میں کہیں نہ کہیں جو راجی کی جنتہ ہے کورونا مہماری سے ترست جو راجی کی جنتہ ہے وہ شاید ہاشیے پہ چلی گئی ہے جانتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے سہیوگی کملیج سے کملیج جس پرکار سے ابھی ہم نے بات کری تمام راجی سبھا چناؤو کو لے کر کانگریس کی بارہ بندی بی جے پی کے بارہ بندی لیکن ٹھیک ہے یہ باتیں ہونی چاہیے راجی سبھا چناؤو ایک ضروری پرکریہ بھی ہے لیکن اس سمیں اگر کوئی نارمل دن ہوتے تو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی اور شاید ہم اتنی چرچہ بھی نہیں کرتے لیکن اس سمیں جب پورا وشو اتنا ہی دھیان دینا چاہیے جس پرکار سے راجی سبھا چناؤو کو لے کر دیا جا رہا ہے جتنی بھاگ دوڑ راجی سبھا چناؤو کو لے کر کی جاری ہے اگر اتنی اس کی آدھی بھی اگر کرونا سے لڑنے میں کی جائے تو شاید ہو سکتا ہے سنکرمڑ کا آنکھڑا کم ہو اور جنتہ جو اس میں پریشان ہے اس کو تھوڑی رہات مل سکے جی بلکل جیسے کی کورونا کے آپ نے بات کری تو کورونا کے حساب سے سرکار کو کورونا پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا لیکن سرکار پہلے اپنے سرکار بنانے کے لئے سوچ رہے ہیں حالانکہ مانا کہ پہلے کورونا کی وجہ سے پوسپونٹ بھی کیے گئے چناؤ اور اب 19 جون کو انے والے ہیں لیکن کئی نہ کئی دیکھا جائے تو کورونا کو پہلے رکھنا چاہیے تھا آگے اس کے بعد سرکار بنانے چاہیے تھے کیونکہ اس میں کوئی دکت نہیں والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ سرکار دو مینے لیٹ بنا رہے ہو تو کچھ ہو جائے گا سرکار آپ بنا لیں گے لیکن کورونا سب سے بڑی ایک وہ ابھی بیماری چل رہی ہے اس کا سولیوسن پہلے ڈونڈنا چاہیے تھا بلکل کبنے آپ نے صحیح کا اور کہیں یہ آروپ بھی یہاں پر لگ رہے ہیں جس پرکار سے کانگریس نے بھی آروپ لگا کہ کورونا کے بہانے راجی سبہ چناؤں کی تاریخیں ٹال دی گئی ہیں حالانکہ اس بات کی جنتہ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا کیونکہ جنتہ بھی یہی سوچ رہی ہے کہ اس سب سے جو مہاماری ہے اس سے نپٹنا بہت زیادہ ضروری ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب کورونا کے چکر میں چناؤں کی تاریخیں جو وہ ٹالی گئی ہیں تو وہ آگے بھی ٹالی جا سکتی تھی اور اتنی قوایت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ پورا وشو جہ اس سے جوج رہا ہے اس سے لڑ رہا ہے اتنی جانے لگاتار جا رہی ہیں تو ایسے میں اس چیز پر دھیان دینا بہت زیادہ ضروری تھا جی بلکل آپ نے صحیح کہ کورونا جیسی ہماری کے لئے پہلے پرائیوریٹی فسٹ پہ اس کو رکھنا چیئے سرکار راجچناوں کو باد میں رکھنا چیئے تھا لیکن سرکار بنانے کے لئے سرکار نہیں سوچا کہ 3 مہینے پوچپون کر دی آگے اس کا پہلے پتہ نہیں کہ کب تک چلے اس لئے دیکھا جائے تو یہ ہے بیچ میں روک رہا ہوں آپ دیکھ سکتے جس پرکار سے یہاں پر نیتاؤں کا تمام کا آنا شروع ہو چکا ہے ہمارے سیوگی رحمت سے ہم جانا چاہیں گے تمام ارچنا شرما جی آگئی ہیں اور بھی بدھائکوں کا آنا پر شروع ہو گیا بلکل یہاں پر لگاتار جو باہر رکے ہوئے یہاں پر کانگرس صاحب طور پر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو بدھائک ان کی باڑے بندی تو ہم نہیں کہیں گے کیوں کہ ہمارے بدھائک آنا جا لگا رہی تھا یہ تمام جو بدھائک ہے تمام جو آنے جانے جو روک نہیں تھی روک ٹھوک کچھ نہیں تھی تو اس کو لے کر جو اپنے گھر پی تھے وہ یہاں پر آرہے ہیں یہاں پر لگاتار جو منتری یہاں پر پہنچ گئے ہیں تمام کو کونگ سے نیتا ہے وہ پہنچ گئے آج جو موک پول ہوگا اس کو لے کر تیار وہ یہاں پر جاری ہے جس پر رحمت نے بتایا کہ تمام جو نیتا گرن ہیں ودا اگر دیرے پہنچ چکے ہیں کئی اور کئی اور پہنچ چکے تین بجے یہاں پر موک پول ہوگا جس تمام جو پوری پرکریہ ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا کس پرکار سے 19 تاریخ کو ووٹنگ کرنی اس بارے میں بتا جائے گا اس پر اور آگے بات کریں گے لیکن اس سب میں وقت ہو چلا ایک چھوٹے س بریک بریک بریک